کبھی کبھی آپ نے غور کیا ہوگا ہماری کوئی آنکھ خود بخود پھڑکنا شروع کر دیتی ہے یعنی ہلنا شروع کر دیتی ہے اب ایسی سیچویشن میں ہمارے یہ بزرگ اکثر کہتے ہیں کہ بیٹا تمہارے اگر کوئی مہمان آنے والا ہے اس لئے تمہاری آنکھ پھڑک رئیے یا پھر کچھ تو اچھا ہونے والا ہے کچھ بزرگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کی دائیں یعنی کہ رائٹ سائیڈ والی آنکھ پھڑک رئیے یا پھر ہم اس کی وجہ ان بزرگوں سے پوچھے تو وہ ہمیں کہتے ہیں بیٹا تمہیں کوئی یاد کر رہا ہے اور شاید بڑی شدت سے یاد کر رہا ہے اس لئے تمہیں ہچکیاں آ رہی ہیں لیکن کیا واقعی کسی کے یاد کرنے سے ہمیں ہچکیاں آتی ہیں اور آنکھیں اس لئے پھڑکتی ہیں کہ کوئی ہمارے گھر آنے والا ہے کوئی مہمان آنے والا ہے آئیے سمجھتے ہیں اس کو ذرا سائنسی نظر سے تو بھئی اگر ہم آنکھوں کے پھڑکنے کی بات کریں تو اس کا کسی مہمان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اور نہ اس کے کسی اچھے یا برے کام سے لینا دینا ہے اس کو ذرا ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں اس وقت آپ سانس لے رہے ہیں یا تو آپ باتیں کر رہے ہیں یا کچھ سوچ رہے ہیں یا پھر ہو سکتا ہے آپ کچھ کھا رہے ہیں یا پھر ویسے ہی واک کر رہے ہیں لیکن جتنی بھی چیزیں آپ کر رہے ہیں یہ سب آپ کا دماغ کنٹرول کرتا ہے اور دماغ کیسے کنٹرول کرتا ہے دماغ سگنلز بھیجتا ہے اور آپ کا دماغ مسلسل یہ جو سگنلز بھیجتا ہے یہ سگنلز بجلی کی شکل میں یا پھر کیمیکل شکل میں ہوتے ہیں جو مسلسل آتے جاتے ہیں اور ان سگنلز پر کھربو سیلز کام کر رہے ہوتے ہیں ان سیلز کو نرس سیلز کہا جاتا ہے اور یہ ہمارے پورے جسم میں ایک جال کی طرح موجود ہوتے ہیں اور اس جال کو ہم نیورونز کہتے ہیں اب اس جال کی جو بیس ہوتی ہے یعنی کہ اس کی جو سب سے زیادہ تعداد ہوتی ہے وہ دماغ میں ہوتی ہے کیونکہ دماغ میں سب سے زیادہ نیورونز پائے جاتے ہیں کیونکہ ریسرچ کے مطابق دماغ میں ان کی تعداد تقریباً 86 بلین ہوتی ہے اور یہ نیورونز جب کوئی پیغام آگے بڑھاتے ہیں تو ہر سل دوسرے سل کی طرف الیکٹریسٹی یہ کیمیکل سگنلز پاس کر رہا ہوتا ہے اب یہ کام بہت تیزی سے ہوتا ہے اور ہر وقت ان سیلز میں ایک فائرنگ سی ہو رہی ہوتی ہے سو جیسا میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارے پورے جسم میں نیورونز کا ایک پورا جال موجود ہے اور ان میں الیکٹریکل سگنلز ہی پیغام کو آگے پیچھے لے کر جاتے ہیں سو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے کسی مسل میں نیورونز کی ایک بلا وجہ کی فائرنگ ہونے لگتی ہے جس کی وجہ سے مسل کا وہ حصہ پھڑکنے لگتا ہے اب نارمل حالات میں تو اس مسل کو پھڑکانے کے لیے دماغ کی طرف سے سگنلز جاتے ہیں تو ہی وہ پھڑکتا ہے یعنی وہ حرکت کرتا ہے لیکن کبھی کبھی کسی جینیٹک خرابی کی وجہ سے یا پھر اگر آپ بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کے جسم میں کسی مسل میں نیورونز کے ایک بلا وجہ فائرنگ ہو سکتی ہے اور یہ فائرنگ جسم کے کسی بھی ٹکڑے میں اگر ہونے لگے گی تو آپ کا جسم کا وہ حصہ پھڑکنے لگے گا اور اسی لئے آپ نے کبھی کبھی نوٹ کیا ہوگے کہ آپ کے بازو یا آپ کی ٹانگ میں بھی کوئی حصہ خود بخود پھڑکنے لگتا ہے یا پھر ہو سکتا ہے آپ کے موں میں کوئی اور حصہ بھی خود بخود پھڑکے گا اچھا یہاں پہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جسم کے ان باقی حصوں کے پھڑکنے پر ہمارے بزرگ خاموش رہتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا وہ کہتے پتا نہیں کیوں ہل رہا ہے لیکن آنکھ کے پھڑکنے پر یہ بات ضرور نہیں جاتی ہے اب یہاں پر فرق یہ ہے کہ آنکھ زیادہ پھڑکتی ہے اور ہمارے جسم کے باقی حصے کم پھڑکتے ہیں یعنی زیادہ تر لوگوں کی آنکھ ہی پھڑکتی ہے اس وجہ سے اس کے بارے میں کہواتیں زیادہ مشہور ہیں اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ آنکھ ہی کیوں اتنی زیادہ پھڑکتی ہے باقی جسم اگر پھڑکتے ہیں آنکھ کے زیادہ پھڑکنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آنکھ جسم کا بہت سینسیٹیو پارٹ ہوتا ہے اور ہماری آنکھ میں ہونے والی کسی بھی قسم کی تھوڑی سی تبدیلی کو بھی ہم فوراں محسوس کر لیتے ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہماری آنکھ میں اگر ایک باریک سے باریک ذرہ بھی چلا جاتا ہے تو ہم آنکھ ملتے رہتے ہیں ہمیں بڑی جلن محسوس ہوتی ہے کیونکہ جیسے میں نے بتایا آنکھ بہت حساس ہیں اس لیے آنکھ کے پھڑکنے پر اس کی طرف ہماری توجہ بہت زیادہ جلدی جاتی ہے اور ہم اسے محسوس کرتے ہیں اور آنکھ کے وقابلے میں جسم کے جو باقی حصے ہیں یعنی جو باقی پارٹس ہیں وہ اتنے زیادہ سینسیٹیو نہیں ہوتے جسم کے باقی حصوں میں اگر ہلکی پھلکی نیورانز کی فائرنگ ہوگی تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس سے اتنے زیادہ سینسیٹیو نہیں ہیں لیکن چونکہ آنکھ بہت زیادہ سینسیٹیو ہے اس لیے ایسا ہوتا ہے اچھا اگر آپ کی آنکھ کبھی کبھار ایسے ہلکی پھلکی پھڑکتی ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ حد سے زیادہ پھڑکتی ہے اور بہت لمبے عرصے تک پھڑکتی ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے اچھا اب آتے ہیں اس سوال پہ کہ بھئی ہچکیاں کیوں آتی ہیں اب جس طرح ہم نے آنکھ کے پھڑکنے کی بات کی کہ بھئی اس کی وجہ نیورانز کی بلا وجہ کی فائرنگ ہے اور میں نے یہ بھی بتایا کہ پورے جسم میں نیورانز کا ایک جال بچھا ہوا ہے سو بلکل آنکھ کی طرح ہچکیاں بھی ایک پھڑکنا ہی ہوتی ہیں دراصل ہمارے جسم میں پھےپڑوں کے نیچے ایک سٹرونگ مسل ہوتا ہے جس کو ہم ڈائی فرام کہتے ہیں یہ ڈائی فرام ہمارے پھےپڑوں کے نیچے پھےپڑوں کے ساتھ اٹیشٹ ہوتا ہے اب جب یہ پھیلتا ہے تو ہمارے پھےپڑے بھی پھیلتے ہیں اور ہمارے پھےپڑوں میں آکسیجن آتی ہے اور جب یہ سکڑتا ہے تو ہمارے پھےپڑے بھی سکڑتے ہیں اور ہم کاربن ڈ آکسائیڈ گیس ریلیس کرتے ہیں اب اس ڈائی فرام میں بھی نیورانز موجود ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ہمارے ڈائی افرام میں موجود نیورانز کسی لوب میں ایسی فائرنگ کرتے ہیں کہ جس کا سگنل فورا ہمارے سپائنل کارٹ کی طرف جاتا ہے اور ہمارا دماغ ڈائی افرام کو فورا سکڑنے کا سگنل بھیجتا ہے اور یہ سگنل ملتے ہی ہمارا ڈائی افرام فورا سکڑ جاتا ہے اب جیسے ہی یہ ڈائی افرام سکڑتا ہے تو فیپڑے بھی سکڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہوا کا پریشر کم ہونے لگتا ہے اور اس اچانک ہونے والی بے ترتیبی کی وجہ سے جو کچھ ہمیں محسوس ہوتا ہے ہم اسے ہچکی کہتے ہیں لیکن یہ ہچکی آخر ہوتی کیوں ہے اب اس بارے میں کچھ لوگیں کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ بڑے بڑے نوالے کھاؤگے تو ایسا ہوگا یا پھر اگر آپ نوالے کو صحیح طرح نہیں چباؤگے اور جلدی جلدی کھاؤگے تو تب ایسا ہوگا بلکہ آپ کو بتا دوں کہ اس کے پیچھے کئی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے کہ زیادہ کھانا کھانے سے مسالے دار کھانا کھانے سے کاربونیٹڈ ڈرنگز وغیرہ یعنی کول ڈرنگز وغیرہ جو آپ پیتے ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ گرم یا بہت زیادہ تھنڈی خوراک کھانے کی وجہ سے یا پھر ہوا کے ٹیمپریچر میں اچانک تبدیلی کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتی ہے اچھا کھانا چباتے وقت اگر آپ ہوا نگلتے ہیں تو بھی یہ ہو سکتی ہے اب یہ تو نورمل ہچکیاں لیکن کبھی کبھی کسی کو بہت لمبی ہچکی لگ جاتی ہے جو کئی کئی گھنٹوں تک یا پھر کئی دنوں تک بھی رہتی ہے جو ہچکی کچھ دیر تک ہوتی ہے وہ تو نورمل ہے اور وہ ہر انسان کو تقریباً ہوتی ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے جس طرح آپ کی آنکھ پھڑکتی ہے بلکل ویسے ہی لیکن یہ جو لمبی ہچکیاں ہوتی ہیں اس کے پیچھے کئی خطرناک وجوہات بھی ہو سکتی ہیں جیسے اگر شراب یا تمباکو کا زیادہ استعمال کیے جائے یا گردوں کی خرابی ہو تو یہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی بڑا میڈیکل ایشو ہو سکتا ہے سو اگر بہت لمبی ہچکیاں ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اچھا یہ ہچکیاں وگانے کے لیے اکثر بہت سارے لوگ ٹوٹکے بھی عزماتے ہیں جیسے کبھی کبھار اگر آپ کو ہچکی لگتی ہے تو آپ پر کوئی بندہ جھوٹا الزام لگا دیتا ہے کہ بھئی تو نے ایسا ایسا کیوں کیا جبکہ وہ آپ نے نہیں کیا ہوتا اب آپ اس جھوٹے الزام کو سنتے ہی ہڑ بڑا جاتے ہیں اور آپ اپنی ہچکیاں بھول جاتے ہیں ویسے یہ ٹوٹکا کافی کام کر جاتا ہے لیکن آپ سوچیں گے کہ یہ ٹوٹکا کیسے کام کرتا ہے تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ہچکیوں کی شروعات نیورانز کی طرف سے ہوتی ہے اور نیورانز کو دماغ کنٹرول کرتا ہے اس لیے جب آپ سے کوئی ایسی بات کرتا ہے یا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو بیسیکلی وہ آپ کے دماغ کو چینج کر رہا ہوتا ہے یعنی آپ کے دماغ کو دوسری طرف فوراں بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ رک جاتی ہیں کیونکہ جو چیز دماغ سے کنٹرول ہو رہی ہے اگر دماغ کو ہی کہیں بھٹکا دیا جائے تو یہ چیز رک بھی سکتی ہے لیکن جو ہچکی اس وجہ سے نہیں رکتی تو سمجھ لیجئے کہ کوئی اندرومی میڈیکل ایشو ہو گیا ہے اب رہی وہ بات کہ اگر آنکھ پھڑکتی ہے تو میمان آ جاتے ہیں تو میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کئی بار میری آنکھ پھڑکتی رہی اور میں میمانوں کا ویٹ کرتا رہا پانچ دن دس دن پورا پورا مہینہ کوئی میمان نہیں آیا اور اگر ہچکیوں کی بات کی جائے کہ کوئی یاد کر رہا ہوگا تو اگر کسی کو بہت لمبی ہچکیاں ہوتی ہیں اسے کون کتنی شدت سے یاد کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی ہچکیاں ختم ہی نہیں ہوتی ایسا کون سا میمان ہوتا ہے جو آپ کو اتنی شدت سے یاد کر رہا ہوتا ہے یہ کوئی فرشتہ تو نہیں ہوتا آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا یہ بھول گیا بتانا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دینا اگر پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں اپنا بہت سارا خیال لگیے